مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بوٹ کے صدر عالمی رابطہ عدب اسلامی کے بانی متعدد زبانوں میں پانچ سو سے زائد کتابوں کے مصنف مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی المعروف علی میاں عالم اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی علمی و عدبی تحقیقی اور تصنیفی خدمات اور عظمت کا لوہا عرب و عجم میں آج بھی مانا جاتا ہے آپ بیک وقت مفکر مدبر مصلح قائد عدیب خطیب مصنف بلند سوچ و فکر اور غیر معمولی ہما و جہد شخصیت کے مالک اور بے پناہ علمی اور دینی ممتاز خصوصیات کے حامل ہونے کے ساتھ آپ کی علمی دینی روحانی عدبی خدمات کا دائرہ نہائیت وسیع ہے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی بیسویں صدی میں عالم اسلام کی ان چند گنی چنی عظیم شخصیات میں سے ایک ہیں جن کے احسان سے امت مسلمہ سبق دوش نہیں ہو سکتی ایسی شخصیت جو علم و فضل، سلامت فکر، زہد و تقوی، خشیت الہی، اعتدال و توازن جیسی خصوصیات کو اپنے اندر یکچا کر لینے کے ساتھ ساتھ ہر وقت امت کی فکر میں گھل رہی تھی جس کے دلے بے تاب میں عالم اسلام کے ہر ہر خطہ کے لیے یکسان تڑپ موجود تھی آپ کی ولادت پانچ دسمبر انیس سو چودہ کو بھارت کے شہر رائع بریلی میں ہوئی آپ کا نام علی کنیت ابو الحسن ہے آپ کے والد ماجد کا نام سید عبدالحی تھا جو اپنے وقت کے زبردست عالم دین تھے جنہوں نے آٹھ جلدوں پر مشتمل ایک عربی سوانح دائرت المعارف لکھا جس میں برسغیر کے تقریباً پانچ ہزار سے زائد علماء اور مصنفین کے حالات زندگی موجود ہیں آپ کا نسبی تعلق رائع بریلی کے مشہور خاندان سید احمد شہید سے ہے آپ نے ابتدائی تعلیم گھر میں ہی حاصل کی اور کم عمری میں یتیم ہو گئے تو برادر کبیر ڈاکٹر سید عبدالعلی کے زیر سایہ اور والد ماجدہ کی زیر نگرانی میں تعلیم و تربیت پائی اس کے بعد عربی، فارسی اور اردو میں تعلیم کا آغاز کیا علیمیہ نے مزید عالی تعلیم کے حصول کے لیے لکھنو میں واقعہ اسلامی درس کا دالوم ندوت العلماء کا رخ کیا اور وہاں سے علوم اسلامی میں سند فضیلت حاصل کی آپ ندوت العلماء لکھنو اور دالوم دیوبند سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد صرف بیس سال کی عمر میں ندوت العلماء لکھنو میں عربی، عدب اور تفسیر و حدیث کے استاد کے منصب پفائز ہو گئے دالوم ندوت العلماء میں بحثیت استاد اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کرنے کے دوران دالوم ندوہ کے اہم ترین عہدوں کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے جب نازم ندوت العلماء ہوئے تو دالوم میں تازہ روح پھونکنے کے ساتھ نا صرف دالوم ندوت العلماء کو سیاسی میدان بننے سے ہمیشہ محفوظ رکھا بلکہ خاندانی اور سیاسی مفادات پر ادارے کو فوقیت دی تاکہ یہ تاریخی درسگاہ یکسو ہو کر ہمیشہ دین اسلام، قوم و ملت کی خدمت انجام دیتی رہے اس دوران مصر اور دیگر ممالک سے شائع ہونے والے نامور رسائل اور جرائط میں آپ کے عربی زبان میں مزامین شائع ہونے لگے آپ نے سینکنوں علمی اور عدبی اور تاریخی کتب تصنیف کی اور شائع اسلام علامہ محمد اقبال کو عرب دنیا میں متعارف کرانے میں آپ ہی بنیادی کردار ادا کیا علامہ محمد اقبال کی شخصیت اور شائعی پر فصیح عربی زبان میں اس قدر خوبصورت انداز میں لکھا کہ عرب دنیا بھی علامہ اقبال کی گرویدہ ہو گئی عراق، شام، مصر اور دیگر ممالک کے نامور عدبہ اور علمی شخصیات کی مجلس امنائی میں یہ اعلان کیا گیا کہ سید اب الحسن علی ندوی کی تحریریں پڑھ کر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اقبال آج ہمارے لئے زندہ ہوا ہے مولانا علی میاں ندوی اسلامی علوم و فنون بالخصوص اسلامی تاریخ کے عظیم ترجمان ہونے کے ساتھ ساتھ اردو زبان و عدب کے بھی شدائی تھے اللہ تعالی نے انہیں فہم و فراست اور حکمت و بصیرت کے بڑے حصے سے نوازا تھا اس لیے دور حاضر کے تقاضے اور نفسیات کی مطابق وہ دین و شریعت پیش کرنے کا کام اپنے کلم اور زبان سے لیا کرتے تھے دنیا کے جس گوشے میں جاتے وہاں دل کی گہرائیوں سے اسلام کا پیغام لوگوں کو سناتے خاص طور سے عالم عرب اور اسلامی ملکوں میں لوگوں کو یاد دلاتے کہ تمہارے گھر سے دیے گئے پیغام کی بدولت ہندوستان میں ہمارے آباؤ اجداد اسلام لائے اور آج ہم جب اسلام لانے کی قیمت ادا کر رہے ہیں تو تم مہوے خواب ہو انہوں نے ہندوستان کی اسلامی تاریخ سے اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے عربوں کو اس خوبی سے متعرف کروایا کہ اس سے پہلے کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکا وہ ہمارے عہد کے واحد ہندوستانی تھے جو عربوں کو ان کی زبان اور ان کے لہجے میں بغیر کسی مرعوبیت کے مخاطب کرتے تھے اور ایسی فسی عربی بولتے اور لکھتے تھے کہ اہل عرب بھی اس کے سہر میں کھو جاتے مفکر اسلام کا عوام سے خطاب ہو یا طلبہ سے گفتگو اہل علم سے درد دل کہہ رہے ہوں یا حاکم اور عمرہ کو نصیحت سب کو واز و نصیحت کے بجائے آئینہ دکھانے پر یقین رکھتے تھے ان کی ملکی اور عالمی پیمانے پر گہری نظر تھی سرگرم سیاست سے دور رہے لیکن وطن کی محبت اور اس کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ہمیشہ بشچین رہتے نفرت کی خلیج کو محبت و پیار میں بدلنے درپیش مشکلات مسائل اور مسائب کے حل کے لیے قرآن و سنت سے رجوع کرنے کا درست دیتے اور خلوص کو کامیابی کی کنجی اور ایمانی فراست کو کامیابی کی زمانت سمجھتے بقول مفتی محمد ظہوری ندوی رحمت اللہ علیہ آپ قدیم جدین کا حسین امتزاج ندوہ العلماء کے تخیل کا زندہ اور جاوید پیکر تھے کبھی عرب کو آواز دے کر ان کو قومیت کے جال سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے تو کبھی عجم میں آواز لگا کر نئے نئے اچھوتے اسلوب میں اسلامی افکار و خیالات اور تعلیمات پیش کر رہے تھے مولانا ملت کے لیے سرمایہ حیات تھے ہر خاص و عام کے لیے جائے پناہ تھے سادگی ان کا شیوہ تھا عظم و استقلال کے پہاڑ تھے ان کی رفعت شان کا کوئی ہمپلہ نہ تھا زاہد بے ریا تھے ہر مکتبہ فکر کے لیے قابل قبول اور محترم تھے مسلمانوں کو غفلت سے جگایا مسلح کی اختلاف کو مٹایا امن و اتحاد اور پیام انسانیت کی بنیاد ڈالی باطل سے زمانے کے فتنے سے مقابلہ کیا آپ کی ذات ایک قابل قدر ہستی تھی ایک پشتا تھی روک تھی سیلے بے کران کے لیے حضرت نے جو علمی زخیرہ چھوڑا ہے وہ ایک فرد کا کام نہیں وہ ایک اکائیڈمی کا کام ہے ملت اسلامیہ ہند کی علمی فکری اور دینی رہنمائی کر کے عالم اسلام کو بھی اپنی فکر بلند سے مستفیز کیا بعض حساس معاملات میں عربوں کو ان کا اصل مقام بتا کر عرب حکمرانوں کا سرات مستقیم دکھایا نوجوانوں اور دانشور طبقے میں اسلام اور مسلمانوں کے تئیں وہ اعتماد بحال کیا جو متزلزل ہو چکا تھا ساتھ ہی حضرت نے مسلک و مشرب کی حد بندیوں سے اوپر اٹھ کر فاصلوں کو سمیٹا دوریوں کو مٹایا نزدیکیاں بڑھائیں اور قربتیں بحال کی ان کی شخصیت نہ صرف حق پرستی جرت و بے باقی سے عبارت تھی بلکہ دور اندیشی اور بصیرت کا بھی امتزاج تھی جس کی زندہ مثال شابانو کیس یکسان سیول کورڈ اور وندے ماترم کی مخالفت ہے جس نے حکومت ہند کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اس کی نظیر نہیں ملتی ہندوستان میں شیعہ سنیوں کے اختلافات کو امت کے رستے ہوئے ناسور سے تعبیر ہی نہیں کیا بلکہ اس کے تدارک کے لیے پیش پیش اور فکر مند رہے تحریک پیام انسانیت کے ذریعے ہندو مسلم اتحاد اور فرقہ وارانہ ہم آنگی کو فروغ دیا اور اپنے عملی کارناموں کے باعث ملک و بیرون ملک میں متعدد بین الاقوامی اداروں اور جماعتوں کے ممتاز عہدوں پر تاہیات فائز رہے عالمی رابطہ عدب اسلامی کے پہلے صدر منتخب کیے گئے آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسلامی متعالیات کا شعبہ قائم ہوا تو پوری دنیا کی نظر انتخاب مولانا پر آ کر ٹھیری اور آپ نے اس مسند صدارت کو رونک بکشی خانہ کعبہ جو روح زمین پر خدا کی عبادت کے لیے سب سے پہلا مقدس پاکیزہ اور مبارک وہ گھر ہے جس کے بے شمار فضائل اور برکات اور ہدایت کی بہت سی نشانیاں ہیں آپ اپنے ملک میں واحد شخص تھے کہ 18 دسمبر 1997 کو علماء عرب و عجم کی موجودگی میں قلید کعبہ پیش کی گئی آپ کے دست مبارک سے دروازہ کھولا گیا اور سب سے پہلے آپ ہی کعبت اللہ میں داخل ہوئے آپ نے بے شمار ممالک کے دورے کیے آپ جس ملک میں بھی جاتے وہاں کی علمی شخصیات کے علاوہ سربراہان مملکت بھی آپ کے ساتھ ملکات کو اپنے لیے باعث فخر اور سعادت سمجھتے آپ رابطہ عالم اسلامی سمیت درجنوں تنظیموں اور عداروں کے ممبر اور سرپرست تھے آپ اسلامی عدیبوں کی عالمگیر تنظیم عالمی رابطہ عدب اسلامی کے بانیوں سرپرست بھی تھے جو کہ پوری دنیا میں اسلامی عدب کے فروغ اور مسلم عدیبوں کو اس پریٹ فارن پر متحد منظم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے آپ کو عرب و عجم اور یورپ کی بڑی بڑی جامعات میں قلیدی ذمہ داریاں نبھانے کا موقع میسر آیا اور اس بنا پر مورخ انہیں مفکر اسلام اور دائی اسلام کہنے پر مجبور ہو گیا آپ کی روشن خدمات کے اطراف میں آپ کو بڑے بڑے اعزازات اور ایوارڈوں سے نوازا گیا جن میں سعودی عرب کی جانب سے انیس سو اسی میں بین الاقوامی شاہ فیصل اعزاز برائے خدمات اسلام اور دائی اسلام ایوارڈ سرپرست ہیں یوں تو آپ کی تمام تصانیف فکر انگیز اور معلومات آفری ہیں لیکن آپ کی ایک انتہائی مشہور کتاب جس کے متعدد زبانوں میں تراجم ہوئے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر کے نام سے شائع ہوئی اس نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی اور اس کے ذریعے بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا اس کے علاوہ آپ کی معروف کتب میں مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت قادیانیت مطالعہ اور جائزہ تعمیر انسانیت منصب نبوت اور اس کے عالمی حاملین المرتضہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر تہذیب و تمدن پر اسلام کے احسان اور اثرات پندرمی صدی حجری ماضی و حال کے آئینے میں حدیث کا بنیادی کردار اسلامی مزاج کی تشکیل میں انسانیت کے محسنِ آزم مارکہِ ایمان و مادیت عالمِ اسلام کی بنیادی اور عمومی ضرورت تبلیغ و دعوت کا موجزانہ اسلوب مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشم کش اثرِ حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح خواتین اور دین کی خدمت دریائے کابل سے دریائے یرموک تک قرآنی افادیات تاریخِ دعوت و عظیمت اپنے گھر سے بیت اللہ تک دو متضاد تصویریں توفہِ پاکستان توفہِ کشمیر توفہِ دکن توفہِ برما اسلام کا تعارف پرانے چراغ نکوشِ اقبال اکتیس دسمبر انیس سو نینانوے بروز جمعہ رائے بریلی میں قرآنِ کریم کی تلاوت کرتے ہوئے آپ مالکِ حقیقی سے جاملے اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے مفقرِ اسلام کو جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین درجات میں جگہ دے ان کی قبر کو نور سے بھر دے پورے عالمِ اسلام میں امن و امان قائم رہے اور مدارسِ عربیہ کی حفاظت فرمائے آمین